بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیونیوز کے اسلام با سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منید فاروق آپ نے دیکھ لیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بڑی دھوہ دار پریس کانفرنس آج کی لطاڑا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یعنی عمران خان صاحب کو اور ان کی طرزیں حکمرانی کو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے لیکن آج ہی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی آپ دیکھی رہے تھے نظیر چوہان صاحب کی قسمت اچھی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب دل کے اچھے نکلے اور ماف کر دیا انہیں ایک سنگین الزام بلکلی بے بنیار الزام جو کہ شہزاد اکبر صاحب پر لگایا گیا شہزاد اکبر صاحب نے ماف کر دیا نظیر چوہان صاحب کی بیل ہو گئی آج فائنلی لیکن یہ بڑی خبر نہیں ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جب نظیر چوہان صاحب باہر نکلے ہیں تو انہوں نے آکے کہا اور کیا کہا وہ یہ کہا کہ مجھے تو استعمال کر لیا ہے جانگیر ترین صاحب نے اور میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے بہت برا ہوا ہے اور میرا اب جانگیر ترین صاحب کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عمران خان صاحب بھی میرے واحد لیڈر ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ یہی نظیر چوہان صاحب کچھ عرصہ قبل یہاں تک کہتے رہے کہ ہم عمران خان صاحب کے کوئی ذاتی ملازم ہے ہم ووٹ لے کر رہے ہیں ایسی کی تیسی جانگیر ترین صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ایکس پائے زی بہت سی باتیں کہہ ڈالی ذرا جو بسد احترام جو سافٹوئر اپ ڈیٹ ہوا ہے نظیر چوہان صاحب کا اس کے پیچھے کیا واقعی سچائی کا ایلیمنٹ ہے یا کچھ اور ہوا ہے یہ بھی پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان کے محید یوسف صاحب ان کے حوالے سے فینانچل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی جس کسطان میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اس کے جتنے بھی عام لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیسپریٹ کیوں ہو رہے ہیں کہ امریکہ سے فون کال نہیں آ رہی اب تو اپوزیشن باقاعدہ تانے تشنے دے رہی ہے بلکہ احسین اقبال صاحب نے تو یہ بھی کہا اپنی ٹویٹ کے اندر کہ ایک فون کال کا سوال ہے بابا مطلب انہوں نے اس حد تک تنقید کر دی کہ وہ ایک نیکسٹ لیول ہے اس پر بھی بات کر لیں گے اور بہت کچھ ہے پاکستان کی سیاست ہو رہا ہے وہ آج اس پروگرام میں زیرے بحث رہے گا میرے ساتھ موجود ہے ملک آمی ڈوگر صاحب آپ چیف وپ ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے نیسل سیملی میں بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کا سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب امار صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لنک نون کے مرکزی رہنما ہے مسکرہات کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں لہذا ڈاکٹر صاحب کا موڈ اچھا ہے باوجود اس کے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ اور ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے جنہاں آپ جانے مانے ہمارے ارشاد بٹی صاحب تجزیہ کے لیے اور یہ جو نظیر چوہان صاحب والا معاملہ ہے اس کے اوپر بٹی صاحب کے پاس کچھ شاید ہم ان سے خاص بھی بات ہے جو پوچھیں گے اور بٹی صاحب ہم ان بتائیں گے کہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ کیسے ہوئے لیکن جانگیر ترین صاحب کے گروپ سے سلمان نعیم صاحب شیخ سلمان نعیم صاحب جو کہ ایکس ایم پی ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے کہ نظیر چوہان صاحب نے آپ کو دغا کیسے دے دی تو سلمان نعیم صاحب بہت شکریہ ذرا بریفلی بتا دیں کہ نظیر چوہان صاحب نے آپ کے گروپ سے یعنی جانگیر ترین صاحب کے گروپ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے بشمول ظاہری بات ہے جانگیر ترین صاحب کے استعمال کیا ہے نظیر چوہان صاحب کو تو پھر یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا واقعی آپ لوگوں نے استعمال کیا اور اب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے انہیں غلط استعمال کیا جی بشمول ظاہری بہت شکریہ منیب بھئی آپ نے شومین وائٹ کیا جہاں تک آپ نے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی بات کی تو جو مذہب کارڈ والا جو کھیل رہے سے نظیر چوہان صاحب اس پہ تو وہ سافٹ ویئر تو جانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا اور بار بار ہم نے ان سے یہ ترخواست کی کہ آپ جو ہے وہ سیاست میں اگر آپ کے اختلاف کوئی ہے تو سیاستی اختلاف کو سیاست کے میدان میں ہی حل کریں ٹھیک ہے نہ کہ کسی پہ جو ہے نا وہ پچھنل اٹیک کریں یا اس کے مذہب پہ جو ہے نا ہم سوال اٹھائیں ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کہ کسی کے مذہب پہ سوال اٹھائیں دنکل مذہب از اٹو مسلم میں تو نہیں سوچ سکتا کہ کسی مذہب پہ جو ہے نا کسی کے مذہب پہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے تو نظیر چوہان صاحب ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ نہیں ترین صاحب میرے پاس بہت ثبوت ہیں اور وہ بہت جو ہے نا وہ جناب رابطہ بھی کچھتے ہیں لیکن انہوں نے آج کہا ہے کہ آپ نے استعمال کیا انہیں تو وہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب میں آپ کا گروپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ سکتا ہے جی ملی بھئی استعمال کرنے کی جان تک بات ہے تو انہوں نے پھر پریس کانسنس میں یہ فرمایا کہ جو یہ انہوں نے قادیانی کا الزام لگایا تھا شہداد اکبر صاحب پہ وہ انہوں نے خود سے لگایا تھا ان کو کہا نہیں کیا تھا کسی سے کسی جانب سے تو ہم بھی اس الزام کو ڈیفینڈ نہیں کر با رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں نظیر شوان صاحب کو کیونکہ انہوں نے ایک ایسی ایسی چیز شروع کر دی تھی کہ جس کو ڈیفینڈ کرنا پوزیبل نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی پہ اس طرح کا الزام لگانا چاہی ہے اگر آپ سے اقترافات ہیں شہداد اکبر صاحب کے اس کو سیاسی میدان میں حل کریں نہیں نہیں جب آپ سلمان نعیم صاحب جب آپ کے گروپ کے اندر باقاعدہ طول پر آپ سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو آپ جب سامنے رکھتے ہیں اس کے اوپر حلف لیے جاتے ہیں لائلٹی ثابت کرنے کے لیے تو وہ بھی تو آپ بزرد اطرام آپ اتنی مقدس کتاب کو سیاسی معاملات جو کہ نہایی دنیاوی معاملات ہیں آپ ان کے اندر لے آتے ہیں وہ بھی تو غلط ہے جی منی بھائی بلکل میں ہنڈڈ پرشنٹ اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے یہ بات بھی صرف آپ اگر آپ کو یاد ہو تو نظیر چوہان صاحب کی طرف سے کی گئی تھی کہ قرآن پر حلف لیا گیا ہے جبکہ ہماری کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوئی میں نے ساری میٹنگز اٹینٹ کی ہیں اور جس جو ہے میٹنگ کی یہ بات کرتے ہیں اس میں بلکل قرآن بات جو ہے بلکل اس کو نہیں لیا گیا اور قرآن پر بلکل حلف نہیں لیا گیا بلکل ایک کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم سب لوگ ہی کٹھے ہیں اور جانگیترین کے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح آج بھی ساتھ ہیں کسی ایک بندے کی آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پتا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان نعیم صاحب آپ کا آپ نے ہمیں کم از کم اپنے والے سے بتایا ویسے ڈوگر صاحب بھٹی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ملک صاحب کے پاس بھی ہم شور کچھ کہنے کے لیے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منیب صاحب دیکھیں اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہنا چاہیے اچھا اس کو بھولا کہنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا کے جس طرح اب انہوں نے کہا ہے مذہب کا کارڈ کسی کے اوپر فتوہ جاری کر دینا غلط بے بنیاد الزام یہ انتہائی غلط ہے بے شک کوئی آپ کا بد ترین سیاسی مخالف بھی ہو اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان حالات میں جب ٹولرنس ختم ہو گئی ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی بات ہو رہی ہے کافر مسلمان اور کادیانی کی بات ہو رہی ہے تو ایک رسپیکٹیبل آدمی جو ایک پائٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کر عوام کا ایک نمیندہ ہے تو آپ کے نزدیک اس کو یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی جو نظیر چاند صاحب کو ریالائز ہوا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور وہ جانگیر ترین صاحب کے گروپ سے بھی اس لیے علیدہ ہوئے ہیں کہ انہیں احساس ہو گئے کہ انہوں نے غلطی کی ہے جانگیر ترین صاحب کا گروپ میں تو اس لیے نہیں سمجھتا پہلے دن سے کہ وہ سب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اور ایم این ایز بنے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بجٹ میں بھی ایم پی ایز نے بھی ایم این ایز نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا کوئی مطالبہ نہیں کیا اور انہوں نے ووٹ کیے اور اسمبلیوں کا وہ حصہ بنے اور کہیں نظر نہیں آیا کہ وہ کوئی گروپ ہے اور یہ ابھی جو اور آپ کی طرف سے کوئی کنسیشن نہیں دیا گیا جانگی ترین صاحب کو ایف آئی اے کے اندر صرف اس چیز کا تو مجھے علم نہیں ہے کنسیشن کا وہ تو ایک انکوائری ہو رہی ہے یہ بڑی دلچسپ بار ویسے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن اوورال مجھے لگ رہا کہ سوفٹ جو اپ ڈیٹ ہوا ہے وہ خود ہی ہو گیا ہے ہے پورے گروپ کا ہو گیا ہے جو آپ ابھی بھی میں نے اندازہ لگایا ہے اچھا تو اگر پہلے کی گفتگو اگر ان سب کی اتنے جنوں سے جو ہو رہی تھی اتفاق سے کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو وہ اس گفتگو کے بعد اور اس گفتگو کے بعد اچھی بات ہے ایک مصبت بات یہ ہے کہ سب عمران خان سب کا لیڈر ہے کس وجہ سے ہو ہے یہ نہیں آپ کو بتا آپ کو لگا ہے کہ سب کو غلطی کے احساس ہو گیا ہے نہیں پہلی تو بات ہے کہ اس پر تو حصولاً سب بھی متفق ہونے چاہیئے کہ کسی کو بھی آپ کافر یا مسلمان یا کادیانی کا فتح نہیں وہ تو ایک نظیر چوان نے بات کیا آپ نے کہنا پورے گروپ کا اپ ڈیٹ ہو گیا تو وہ کسی وجہ سے ہو گیا ہے شاید شاید یہ ریالائز ہوا کہ بھئی دیکھیں پرائیم سٹر عمران خان کی ذات پہ آپ سودرہ کے الزامات لگائیں لیکن یہ بات تو بالکل روز اول کی طرح آیاں ہر مخالفین بھی مانتے ہیں کہ نہ وہ کرپٹ ہے نہ وہ کرپٹ کا ساتھی ہے بالکل ٹھیک اور وہ ایک کمپرومائز کسی صورت میں کسی کی ذات پہ یا بلیک میلنگ پہ نہیں کر سکتا ہے چلے ٹھیک کہا رہا ہوں ناں ایک ایس ایس چلے ٹھیک وہ انہوں نے تو کہی تفاق آیا میں تو ان کے ساتھ ہوتا ہوں کہ میں بڑی صاحب بریفلی کیونکہ میں نے پھر اب اگلے سبجیکٹ پہ جانا ہے ملک شاہ کو منیشمنٹ ٹوٹ کرنا ہے لیکن یہ جو نظیر چوان صاحب والا معاملہ ہے مجھے ابھی ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں سب کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ جو سوفٹ ویر ہے جانگیر تلین صاحب کے گروپ کا لیکن یہ بغیر کسی وجہ کی وہ انہوں نے کہا سب نے بجٹ میں بھی ہمارا ساتھ دیا لیکن آپ کو تاجب نہیں ہوتا ملک صاحب کو تو ہوتا ہوگا کہ ایف آئی اے کے اندر ایف آئی اے جب عدالت میں جاتی ہے اور کہتی ہے آپ ایف آئی اے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنڈر پرسن یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں دیانت دار ہیں لیکن یہ غلط ہے کہ وہ کرپٹ کے ساتھ ہی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کہ وہ دباؤ برداشت نہیں کرتے ہاں ہاں یہ شازین بگٹی کیوں بنا ایک بجٹ ووٹ کے لیے اس کو ایڈجیس کیا گیا جانگیر تلین کو کیوں اینارو ملے ہیں ہاں مل گیا نا جانگیر اینارو ملے ہیں یہ جو شوگر آٹا ادویات والے اندر بیٹھے ہوئے شوگر کمیشن ریپورٹ میں بزدار کا صد عمر کا رزاق دہود کا کتنا نام ہے ادویات میں عمر کیانی کا نام ہے کلیر کریں نہیں ہے تو فارد کریں ہے تو وہ سیکٹی جنرل ہے اب ان کے پارٹی کے مزارت سے ہوتے ہیں آپ سیکٹی جنرل ہیں اگر آپ نے سیکٹی جنرل بنایا تو سامنے لائیں تحقیقات نا اس کے علاوہ سارے آپ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے اردگرد مافیاز بیٹھے ہوئے تو آپ آپ کو اپنی حکومت چلانے کے لیے دباؤ آپ بلیک میل بھی ہوتے ہیں آپ دباؤ بھی برداشت کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات جانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا صرف جاجیوالا نہیں ہوا پہلے ڈاکٹر رزوان کی انکوئری ہٹی خدا بخش کو دے دی گئی ابو خدا بخش پھر رزوان صاحب واپس آ گئے پھر نہیں وہ تھے اس کے اندر ہی تھے لیکن ان سے انکوئری لی گئے اچھا نمبر ٹو کیا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی صاحب ایک فیکچول بات یہ میں بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا کام کرنے سے روکا گیا باقیدہ طور پر پھر وہ معاملہ دوبارہ تھا دوسرا دوسرا کیا کیا علی زفر کبھی ایسا ہوا ہے شہباز شیف کے معاملے میں نواز شیف کے معاملے میں زرداری صاحب کے معاملے میں کسی معاملے میں کہ علی زفر کو مقرر کر دو وہ بھی تو اسی ملک کے ہی ہیں نا جانگیر تو سپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا جانگیر ترین صاحب تیسرا ملاقات کی گئی چوتھا اچھا پھر کیا کیا گیا چوتھا کیا کیا گیا بینکنگ کورٹ کا جائج تبدیل ہوا پانچماں ایف آئی اے کے وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے یہ ادھر ادھر دیکھا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا پانچماں جو ان اروں کو ٹھپا لگا واجز یا کی تبدیلی ڈی جی ایف آئی اے کی تو یہ یہ مل گیا تو اس کے علاوہ جانگیر ترین نے کیا کیا تھا فراٹ اور منی لانڈرنگ جو وہ پہلے کر چکا ہے اس شوگر معاف شوگر سارے تو یہ سائیڈ پہ رکھے نا یہ ہو گیا اچھا دوسرا نظیر چوان کا سافٹ اس لیول پہ سافٹوئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتے اچھا ایک ایم پی اے چھوٹے لیول کا چھوٹے لیول کا وہ تو جانگیر ترین کا ہو گیا تو نیچے ہو گیا اچھا ہاں بھر ٹھیک ہو ٹھیک آپ آپ اچھا میں ایک شو میں تھا تو اس میں نظیر چوان صاحب نے کیا فرمایا ہم نے قرآن پر حلف لیا اور یہ سلمان نے کوئی تردید نہیں اس دن کی تھی موجود تھے آج کر رہے ہیں آج کر رہے ہیں اچھا جینا مرنا جانگیر ترین کے ساتھ ہے عمران خان کیا ہے ہم نے ان کے کوئی غلام ہے ہم عمران خان کی کوئی زر خرید نوک کریں ہم ووٹ لے کر آئے ہیں بہت بس بہت وہ ہو گیا عمران خان عمران خان ڈکٹیٹر نہ بنے ہم ہم ہیں تو ان کی حکومت ہے ہم ہلکے میں جاتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے ہمیں فنڈز نہیں ہوتے اور ہمیں ملاقات نہیں ہوتی آج کیا فرما رہے ہیں ایک تو یہ تھا جو ڈوگر صاحب نے بھی کہا کہ یہ فیت پہ ناکافر غدار یہ یہ تو بات بڑی فضول ہے اور پھر بے بنیاد اور شہزار اکبر صاحب کی میربانی کو انہیں معاف کر دیا لیکن اس لیول پہ اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہمارے ملک میں ہوتے جانگیر ترین کے لیول پہ لیکن ایک بات ہے ملک صاحب جو ابھی بٹی صاحب کہہ رہے ہیں بٹی صاحب کے پاس اپنی انفرمیشن نہیں ہے کہ جانگیر ترین صاحب کو سپیشل ٹریٹمنٹ ملا ہے دوگر صاحب کی یہ بات بڑی میرے لیے بڑی انسٹرکٹیو ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے گروپ کا ہی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ جانگیر ترین صاحب کو in a way ایک سپیشل ٹریٹمنٹ مل چکا ہے میرے خیال میں جی جیسے ابھی دوگر صاحب نے کہا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے ویلکم کرتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے بالکل جی لیکن اگر صبح کا بھولا شام کو جیل کے راستے سے گھر واپس آئے تو پھر یہ مناسب بات نہیں ہے اور یہ کوئی اکیلی اکیلا معاملہ نہیں ہے جیل کا یعنی کل تک ان کی نا بیل ہو رہی تھی پرسو تک ان کا وہ تصویریں نظر آ رہی تھی وہ لیٹے ہوئے ہیں بیمار ہیں جیل میں ہیں پھر all of a sudden انہوں نے کہا مجھے ماف کر دیں پھر all of a sudden مافی ہو گئی پھر all of a sudden مقدمہ ختم ہو گیا پھر all of a sudden press conference ہو گئی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے جو تقرار ہماری چل رہی ہے آئین وائین کی گفتگو یا ووٹ کی گفتگو یہی گفتگو ہے کہ جیل کے راستے سے یا جس چیز کو آپ group software update کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں سوال یہ نہیں سوال یہ کہ کیا یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ آپ extraneous باہر کے pressures ڈال کے اور یہ اکیلا نہیں آپ نے دیکھا ایک اپنا رانہ صاحب کی گاڑی سے 35 کلو ہیرون نکلائی خدا کا ذکر ہوا قرآن کا ذکر ہوا عرش مولا کی طرف دیکھا گیا لیکن وہ ویڈیو آ گئی وہ ویڈیو چلی گئی وہ ویڈیو ملی نہیں ملی شاید خاکان عباسی صاحب کو پھانسی کی کال کوٹری میں رکھا لوگوں پہ الزامات لگے پھر آپ نے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے آتے دیکھے ساد رفیق صاحب کا دیکھا ایسین اقبال صاحب کا دیکھا وغیرہ وغیرہ سوال یہ نہیں ہے سوال یہ کہ کیا یہ اپ ڈیٹ ہو جانا اگر یہ اس کو آپ کامیابی گردانتے ہیں تو ایک پارٹی کی تو کامیابی ہو جا ہو سکتی ہے لیکن کیا سوفٹ ویئر کا اپ ڈیٹ ہو جانا کسی جمہوریت کے لیے یا ملک کے آئین کے لیے یا ووٹ کے تقدس کے لیے اچھی چیز ہے یعنی یہ سوفٹ ویئر اگر آج اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ڈوگر صاحب کے حق میں اور کل ہمارے حق میں شروع ہو جائے تو وہ بھی غلط ہوگا اور اگر جس طرح آپ نے کہا جیل کے رستے ہو تو اور غلط ہوگا یہ جو بار بار بات بھی چل رہی ہے یہ جیل جیل اکیلی نہیں آپ جرنلسٹ کو دیکھ لیں مار دھاڑ کسی کا کمرے کے اندر جا رہے ہیں مار رہے ہیں کسی کو اٹھا کے لے گئے کسی کو چھوڑ دیا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے وزیری آزم صاحب نے تو کہا کہ مجھے جب خبر ملی تو میں نے پتہ کر لیا تو میں نے پھر وہ اس کو چھوڑوا بھی دیا اس میں کیا بات ہے لوگ سیرو تفریق کے لیے در ادھر جاتے ہیں جاتے ہیں جی نورڈن ایریاز جی ان کا کہہ رہے ہیں وہ جاتے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں ہے لوگوں کا سیرو تفریق کے لیے نورڈن ایریاز میں چلا جانا لوگوں کی گاڑیوں سے ہیروین کا نکلانا لوگوں کو پر نیپ کے مقدمات ہو جانے لوگوں کو فانسی کی کال کوٹری میں ڈال دینا یہ راستے اچھے نہیں ہیں اچھا پر چلے لیٹس ٹیک کے لیٹس ٹوورڈ میں لگو کہ آج کی اہم جو بڑی سٹوری ہے زیاری بات اس پر بھی ہم آئیں گے ماری مارک زیب صاحب نے بھی حکومت کے بڑی تنقید کی بہت سے ایشوز ہے آپ کی جماعت سے ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں لیکن ڈوکر صاحب جو امپریشن آ رہا ہے آپ کی حکومت کا ایک طرف آتا ہے عمران خان صاحب جب امریکہ کا اپنا پہلا میڈن دورہ کرتے ایس پرائم نیسٹر تو واپس آتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا اور وہ بڑے فاتحانہ انداز میں واپس آتے ہیں اپوزیشن کی تنقید اپنی جگہ لیکن ٹھیک ہے جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ کا فون نہ پاکستان کے ایک خطے کے اندر بہت سٹیٹیجک پوزیشن بڑی آم ہے لیکن اگر ہمارے عوضے دار خود یہ اپنے انٹیوز کے اندر کہنا شروع کر دیں گے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آرہا یہ کیا وجہ ہے ہمیں اتنے امپورٹنٹ پارٹنر ہیں اور ہمیں فون نہیں آرہا تو یہ آپ پر بہت تنقید کر رہے ہیں اور امپریشن بھی بڑا عجیب جا رہا ہے میں اس کا تجواب دیتا ہوں کیونکہ آپ سوفٹ بیئر کی بات کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ان کی بھی آدھی پارٹی کا سوفٹ بیئر اپگریٹ ہوا ہے اچھا تو ان سے پوچھیں یہ لیٹس ورجن کے ساتھ ہے یا اول ورجن پاجہ صاحب اسمبلی میں کہے چکے ہیں آپ کا آٹو اپ ڈیٹ ہے سر یا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے میرے میرا خیال ہے کہ جو بھی وائرس چل رہا تھا وہ پرسو جو ٹویٹ آئی ہے اس سے ٹھیک ہو گیا ہے اچھا ہاں ہمارا مطلب اگر شہباز شریف صاحب کے انٹریو کے اندر جو مدرجات تھے ان کو آپ وائرس کہیں گے سر نہیں ان کے ہے مدرجات کو میں وائرس نہیں کہہ رہا میں نے بہت سی مختلف جگہوں کے اوپر آ کے یہ بات کہی تھی جو ٹویٹ کے ذریعے واضح ہو گئی ہے کہ ہم بیٹھ کے جس چیز کو آپ ہم مفاہمت کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس صورت میں اگر آپ بات کرنا چاہیں آئین کے لیے قانون کے لیے الیکشنز کے لیے اگر آپ یہ اس بات پر بات کرنا چاہتے کہ پنجاب کس کو دے دیں اور کس طرح جوڑ توڑ کر کے کہ ادھر آپ لے لیں ادھر آپ لے لیتے ہیں ادھر ہم مل جاتے ہیں آپس میں تو پھر میرے خیال میں اس طرح کی مفاہمت جو ہے وہ ہماری پارٹی نہیں کرنی چاہتی ٹیک تو ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں اور اسی کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میاں صاحب کی ٹویٹ میں آئی ہے کہ ہاں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ نے آئین پہ کرنا ہے اچھا یہ ڈوگر صاحب کو دیکھ لیں آئین پہ بات ہو یہ بڑے ہائی ٹیک پولیٹیشن ہے بہت زیادہ پڑے لکھا تو یہ پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے لیٹس ورژن کے ساتھ ہے دیکھیں آپ لیٹس ورژن انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو شہباز صاحب نے شہباز صاحب نے ہلڈی انٹریڈیوز کر دیا ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ ڈاؤنٹوڑڈ کان سے ہونا ہے وہ انڈروائیڈ ہے یا وہ ایپل والا کامل ہے میرے بھائی نے پوچھا میں نے اس ویے سے پوچھا آپ نے لکھا ہے کوئی سافٹوئر دوسری بات ہے کہ پاکستان کی بلا شک اور شبہ سپیشلی افغانستان کا جو ایک معاملہ سامنے آیا بڑی امپورٹنٹ سٹریٹیجک پوزیشن ہے تو یہ ہو نہیں سکتا اور پاکستان کی قوم نے پاکستان کی حکومت نے قربانیاں دی ہیں جانی قربانیاں بھی دی ہیں مالی قربانیاں بھی دی ہیں تو یہ اسی پہرائے میں ایک بات ہو گئی ہوگی لیکن جسنا ایسا نقبال صاحب نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیشنل سکوریٹی کی وہ ایسی نہیں کرنی چاہیے اتنا اوور نہیں جانا چاہیے ملدہ وہ آپ کو لگتا ہے اوور بورٹ چلے گئے ہیں ایون آپ دنیا کے بڑے بڑے جو پینٹا کو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو وہ بھی جب ایک نیشنل ان کی پولیسی سکوریٹی کی ہوتی ہے اس میں تمام کٹھے رہتے ہیں یا انفارٹنل آپ کا اختلاف ان سے یہی ہے کہ قومی معاملات پہ یہ نا بہت آگے چلے جاتے ہیں ہم تو قومی معاملات میں پہلے دن بھی کہنے کے لیے آئے تھے کہ جی آئیں آ کر بیٹھ کر باپ کریں یہ اس بریفن میں تو کتنے اچھے سارے آپ کے آپ نے ماشاءاللہ آپ تو ہوس تھے وہاں پر گھنٹے میں تو ہوس تھا صرف اچھے نہیں تھے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے لگ ہی نہیں رہا تھا ہے نا تو بس میں کیا نہیں لگ رہا تھا ڈگر صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا پر آ کر کس طرح کی گفتگو گفتگو کرتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے مطلب اس میں اچھے توصیف آنا جو لے گئے گئے لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ آہ قومی قیادت ایک پیج پر اس ملک اور قوم کے مفاد کے لیے افغانستان کے ایشیو پہ انٹرنل سکیورٹی پہ اور جو چیلنجز ہیں اس خطے میں پاکستان کو اور پاکستان کی کو اس میں سب اکٹھا ہے یہ بڑی پازیٹیو بات ہے ابھی بھی کوشش کی جائے تو میں سمجھ داؤں کہ ہم سب قومی ایشیوز پہ جو بات کی اکٹھا بیٹھنا چاہیے قومی ایشیوز پہ الیکٹرل ریفارمز کی بات آ رہی ہے ہم تو جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں گے کہ یہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو چھوٹ رکے باہر آتی ہیں اور عام آدمی ہوا اسی سک رہے ہیں آئے بیٹھ کر بات کریں یہ مچھلیاں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ان کی جماعت کی طرف کوشش آ رہا ہے بڑی 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 مچھلیاں ان کی ہیں نا جو یوں جاتے ہیں اور یوں واپس آپ کی چھوٹی مچھلیاں کتنا بڑا اس عدالتی نظام کے اوپر کوششن مارک ہے اچھا کتنا بڑا کوششن مارک ہے میاں نواز شیف صاحب مزے کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں ہیرٹ میں کافی پی رہے ہیں پارک میں شام کو سیر کرتے ہیں ہیں جی اور یہاں آپ مطلوب ہیں عدالتوں کو بھی مطلوب ہیں اور مقدمہ اور سیکیورٹی بیل باؤنڈ بھی دیا ہوا ہے پائم سٹر رہے ہیں تین چار دفعہ اخلاقیات کا تقاضی تو یہ کہ واپس آنا تھا ہے اگر صحت مند ہے تو واپس آئیں اور وہاں بیکچر پاکستان مخالف دشمن لوگوں کو بھی ملاقاتیں آپ نے اس کو بڑا طریقے سے جوڑ دیا ہے مصدق ملک صاحب کی جماعت سے بٹی صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے ملک صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے اور خاص طور پر یہ کیلئی قومی معاملات کی ایک حد سے آگے نہیں جانا کہ چاہیے حد سے آگے کون جا رہا ہے یہ شکایت ہے ملک آمد ڈوگر صاحب کی نہیں حکومت کی پاکستان مسلم لیگ نون سے اس پر بات ہوگی یہ ابھی وائرس کا اور اس کا انٹی ڈوٹ کیا ہے یا اس کا جو آہ بقول آمد ڈوگر صاحب کے مسلم لیگ نون کے آدھے سے زیادہ لوگوں کا جو سوفٹوئر ہے سیاسی سوفٹوئر وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوا ہے اگر وہ ہوا ہے اور آج آپ نے مریم عورنگزیب صاحب کی پرس کانفرنٹی سنی ہوگی انہوں نے کہا ہمارے ایک بیانیے دو بیانیے جو بھی ہو بھئی آپ کو کیا ہے اب اس طرح وہ ڈاکٹر تارک فضل چوزری ہیں انہوں نے بھی کئی پروگرامز نے کہا ہے بھئی ہمارے چھ بیانیے ہو آپ کو کیا پرابلم ہے یعنی حکومت کو کیا پرابلم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے اندر کیونکہ میں نے جسارت کی سوفٹوئر اپ ڈیٹ کی استلاح استعمال کرنے کی تو پھر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ ہمارے لیے بہت محترم اور نہایت قابل اعترام ہیں انہوں نے وائرس کا ذکر کیا اب وائرس کہاں سے آیا تھا مسلم لیگ نون کے سوفٹوئر کے اندر وہ ہم آج اس پروگرام میں ضرور کوشش کریں گے تلاش کریں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے لیکن ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں اس میں آہ تمام لوگ جو اس پروگرام میں موجود ہے بشمول آپ کے جو اس ٹیلیویشن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود بتائیے کہ اس وقت اس میں آہ آہ سوفٹوئر ٹھیک کون سا ہے اور غلط کون سا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ اپنے پریزیڈنٹ کے الفاظ کے حوالے سے کہہ رہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے یا نہیں ہے بارال جو بھی ہے ڈاکٹر مسادق ملک صاحب اس میں سے ٹھیک سوفٹوئر کون سا ہے اور غلط سوفٹوئر کون سا دیکھیں آپ نے اس سوال کا جواب شروع میں ہی دے دیا جس کو آپ نے کہا وائرس یا صورتو وائرس کا آپ نے کہا جی میں نے کہا وہ وہی ہے جس کا آج ذکر ہو رہا تھا کہ کسی کا وائرس جو ہے وہ ہیرون کے راستے ہے کسی کا وائرس جیل کے راستے ہے کسی کا وائرس موت کی کال کوٹری کے راستے ہے کسی کا وائرس ویڈیوز کے ذریعے ہے کوئی قوانین ایسے بنائے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو آ کے اب ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے عدالت سے اگر اجازت لے لیں تو آپ میجسٹریٹ سے اجازت لیں تو کسی بھی گھر میں جا کے بچے بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ان کے فون ٹیپ کر سکتے ہیں ان کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ ہیک کر سکتے ہیں کون سی دنیا میں بھائی یہ ہوتا ہے کون سی دنیا کے یہ قوانین ہے تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں سنیے میں آپ کو وائرس کی ڈیفنیشن بتا رہا ہوں اب آپ نے پوچھی تو ذرا سن لیجئے کہ اصل میں وائرس ہے کیا جب آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے بچے اور بچیوں کو ان کے سامنے لے کر آتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کی مطابقت سے بیہیوئر نہیں جس طرح آپ نے چوہان صاحب کا دیکھا کہ آپ نے معافی مانگی تو اگلے دن ٹھیک ہو گیا سارا کچھ تو اب وہ کیا جیل میں رہے اب وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں میں جیل میں رہوں مجھے مجھے ایک بات ہوتا ہے ملک صاحب پسند اترام میں نے آپ کو سارے آپ نے ایک کلپس دیکھیں میں دو لوگوں پر آ رہا ہوں شاید خاکان عباسی صاحب یا شہباز صریف صاحب آپ کے پریزیدنٹ مجھے بتائیں اس میں سے درست بات کون کر رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب یا شباز صریف صاحب میں تو آپ کو بڑا ساف ساف میں نے بہت پروگرامز میں ایک ہے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں میں نہیں سمجھتا میں اس پارٹی کا حصہ ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بیانیے میں کوئی تضاد ہے میں نے لوگوں کو بارہا کہا ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری منزل کیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے آئین اور ووٹ کے لیے کام کرنا ہے ہماری پارٹی کے اندر ایک 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 سوچ ہے ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس مقدمہ کو بڑھانا چاہیے یعنی ہمیں مضبوط کرنا چاہیے یہ جمہوری طاقتوں کو اور وہ طاقتیں جو جمہوریت کے ساتھ انٹرفیر کرتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا چاہیے تاکہ ملک شفاف ہو جائے منزل ایک ہے طریقہ کار طریقہ کار ہمارے لائے عمل دو ہیں لیکن دونوں استعمال ہوتے ہیں آپ کے بہت سے دونوں استعمال ہوتے ہیں بشمول جناب زباہر عمر صاحب کے محمد زباہر صاحب کے وہ بھی کپٹل ٹاک میں کہے گئے کہ بھئی کنفیوجن ہے دیکھیں مجھے تو نہیں ہے میں تو آپ کو اس ویعے سے آپ نے جب سوال پوچھا تو جواب بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہمارا ایک اور گروپ ہے جو کہتا ہے اناف خدا کے واسطے آپ کب تک ملک کیسے چلائیں گے ایسے تو پرچون کی دکان نہیں چلتی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے ملک ایسے نہیں چل سکتا اور آپ کی گو لے کے لائے ملدوہ ہے بٹی صاحب یہ دونوں باتیں آپ نے اور ابھی بھی جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں جس چیز کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں مفاہمت اس کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ مفاہمت اگر آپ نے ووٹ اور آئین کے حوالے سے بات کرنی تو سو بس ملا لیکن اگر آپ نے حکومتیں جوڑ توڑ کرنے سے جس جو سوفٹوئر کا طریقہ کیا بتایا ہے اس لحاظ سے کرنی تو پھر رہنے دیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ اکنالیج کرتے ہیں کہ دو گروپس ہیں وہ ایک کہتا ہے سلو چلو ایک کہتا ہے کہ بھئی enough is enough اور ہمارا goal ایک ہے اور ہم دونوں چیزیں استعمال کر کے آگے بارے ہیں مجھے پاٹی صاحب صرف اتری بات بتا دیں آہ ایسے آپ کا تو پھر یہی میں کہوں آپ کہتے ہیں enough is enough آپ اسی گروپ میں qualify کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے absolutely اور دونوں گروپس یہ کہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات کرنی ہے تو آئیے آئین پہ بات کریں لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتے کہ جب ایک senior vice president اپنے پارٹی کے پریزنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پارٹی کے حصہ نہیں ہے بات نہیں ایسی بات نہیں ہے ان کی بات میں نے ان کی بات دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا صرف ایک چیز پہ انہوں نے جب کہا نا کہ میری بات سن لیجے میں بتا دیتا ہوں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ مجھے صرف یہ نہیں پتا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان سے پوچھ کے بتائیں گے اگر آپ پورا پروگرام چلائیں تو اس میں دو چیزیں ہیں جو missing ہیں ان clips میں ایک انہوں نے کہا reconciliation کے لیے کوئی طریقہ ایکار ہونا چاہیے جو شہباز صاحب نے بھی کہا اور شاہد خاکان اب وہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ میں باپ کی بات تھی انہوں نے کہا میں ابھی بات میں نہیں ہوں دونوں نے یہ کہا کہ reconciliation اور جی ٹی روڈ کو پر نواز شریف نے کہا کہ truth and reconciliation reconciliation کا ایک commission بنائے تاکہ ستر سال سے جو کچھ ہو رہا ہے جو چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے that is your point اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے وضاحت کر دی ہے جس چیز کو آپ مفاہمت کو لے کر جانا چاہ رہے تھے جوڑ توڑ کی طرف اور پنجاب کی politics کی طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں مفاہمت آئین پہ کریں قانون پہ کریں بات کریں ٹھیک ہے اور کوئی بات کرنی تو مت کریں بھٹی صاحب دونوں چیزیں ہیں کم از کم یہ ایک knowledge ہو گیا ہے آج مسدق ملک صاحب کی طرف سے کہ دو لاحے عمل ہیں منزل ایک ہے وہ کہ ویسے شہباز شریف صاحب سے جب آپ خلوت میں پوچھیں تو ان کا جو point of view ہے وہ بہت مختلف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شہباز صاحب نے خلوت میں کہا ہے کہ آئین کو چھوڑا یار میں آپ کو مسدق ملک صاحب بسرد احترام میں اگر آپ کو on oath یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی وہ policy نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی لیٹھ نہیں ہے وہ بہت ملاقات ہے کہ شہباز صاحب سے بھی غالبان ای قادر آپ سے شاید زیادہ ہوئی اور آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ ووٹ کو رہنے دو آئین کو رہنے دو آج تک یہ بات نہیں ہے آپ آگے کہنا چاہے ہیں آپ کو اپن تو ہوگی نہیں میرے اقانی کبھی آپ شہباز شریف صاحب کو خلوت میں سنے وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو بھائی کیا ہے ووٹ کو عزت دو حکومت میں آؤ کوئی ڈیلیور کرو میں نے ان سے یہ نہیں سنا کہ ووٹ کو تاک پہ رکھو حکومت میں آؤ چلیں ٹھیک ہے یہ تو وہ بحث ہے جو خلوت اور میں بھی آپ کو آن اوت یہ بات بتا سکتا چلیں ٹھیک ہے میں ذرا بھٹی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ دونوں بیانی ہیں ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس پر کوئی فرق نہیں ہے اور منزل ایک ہے تیسری دوہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر بھی نہیں آنا آپ نے الحمدللہ ون ٹو ون کرے نہیں نہیں وہ کیونکہ ملک صاحب نے اس کے اندر اتنی ڈیٹیل ڈال دی مجھے بتائیں یہ واقعی کوئی فرق نہیں ہے اور ایک ہی لائے عمل ہے آج خوش قسمتی میری دیکھی ہے کہ مجھے ملک صاحب کے ساتھ ایگری کرنا پڑ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ یہ مہد چند سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے آئین شکنوں سے غلامی کا نہیں ہے ہس ہس کے میرے پیٹ میں درد ہو گیا میں نے کہا یہ ٹرک بھی وہی بتی بھی وہی دوسری طرح میاں شہباز شریف صاحب ہم اس حمام میں سب ننگی ہیں سب ہم نے آلہ کار بنی ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوئیں آگے بڑھیں پھر ایک مرتبہ ہنسی کا دورہ پڑا مجھے ان دو بھائیوں نے اور اس ہاؤس آف شریف نے ٹرک بھی وہی رکھا ہوا ہے بطی بھی وہی رکھی رہی سویل وڑائے صاحب کے انٹرویو جدہ کے دیکھ لیں لندن کی نواز شیف صاحب کی پریس کانفرسیں دیکھ لیں سیم یہی الفاظ ہیں لوٹوں کی دکانیں بند کر دیں ہم نے آئین شکنوں کو دور ہم کارگل کمیشن بنائیں گے ہم مشرف کو نہیں جانے دیں گے ہم مساکہ جمہوریت ہم میمو گیٹ کی طرف دیکھیں گے ہم زرداری صاحب کے ساتھ ناشتہ کی میٹنگ کینسل نہیں کریں گے ہم فلانا نہیں کریں گے ہم فلانا نہیں کریں آئے مانیکہ گروپ امیر مقام جو پسٹول بدل بھائی تھا مشرف کا وہ لے لیا دانیال عزیز زائد حامد یعنی آپ نہیں لیں گے وہ کہتے ہیں آپ یہ کام نہیں کرنا ملک صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں ستر سال کی عمر میں کسی کا کچھ ہو سکتا ہے ساری عمر سیاست یہی کی ہے ڈیلوں کی اللہ کے فضل سے یہ گڑکا بیڈ کپ کا کھیل ہے خدا کے لیے بس کریں بیانییں بیانییں دوسرے بیانیاں نظریہ ہوتا ہے نظریہ بیانیاں ہوتا ہے بیانیاں موزتوں کا تھا بیانیاں نیلس المنڈیلا کا تھا بیانیاں ان لوگوں بڑے لوگوں تاریخ فضل چوزی صاحب نے کہہ نہیں دیا سب کو کہ بھئی ہمارے چھے ہو آپ کو کہہ تکلی نہیں میں مزاق کی بات نہیں کر رہا تاریخ فضل چوزی صاحب اور مصدق ملک صاحب بصدی اعترام ہے مزاق کی بات نہیں میں سیریس بات کر رہا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ ٹرک بدل نہیں بطی رتی رتی کی بجائے سفید لگا دیں کچھ ہمیں بھی نیا پان دے دیں ایک بھائی وہی کھیلے جا رہا ہے وہی کھیلے جا رہا ہے مریم صاحبہ اس میں نئی گدی نشینی کا جھگڑا ہے حوصف شریف میں نیچے ہے سوچ کا فرق ہوگا لیکن اوپر سارے ایک ہیں یہ کیونکہ پارٹی کسی بھی جم کسی پارٹی میں ہماری اس ملک کی پارٹی میں کوئی نظریہ رہے گی ہے بھائیوں کے تعلق میں کوئی وہ نہیں ہے نہیں 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 لیکن یہ ہے نہیں نہیں مصدق ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ایک بیانی ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے یہ سارا کچھ وہی چلا رہے ہیں اتنی بڑی انڈورسمنٹ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں منزل ایک ہے منزل اقتدار منزل حکومت مسلمی کانٹ افورڈ اگلے پانچ سال ٹوانٹی تھری میں میں بھی اگری کرتا ہوں کہ لیول پلے فیلڈ سارے ایک کو ملنا چاہیے ساروں کو ایک گراؤنڈ ملے چاہیے لیکن یہ کانٹ افورڈ کہ اس اقتدار میں پانچ سال مزید ہے جو آمیر ڈوگر صاحب جو صرف اس کو استعمال کرتی ہے دو باتیں صرف میری بھی سن لیں بڑی مجھے باقیدت اور پر تھرٹ کیا جا رہا ہے کہ میں بریک لیں آخری دو بات آخری بات تو کام بیسیکلی میری درخواست ہے پلیز اللہ کے نام پر میری درخواست یہ ہے کہ یا ٹرک بدل لیں یا بتی بدل رہیں ہم پھر بھی نعرے ماریں گے دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا میاں دینارے وجن کہ ہم پھر بھی وہی ہیں کریں گے بھی وہی انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ یہی کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں نیا دے دیں کچھ نہ کچھ نیا وہ پتہ نہیں نیا کیا ہوگا مسلم لیگ نون بارال بیانیاں ایک ہے جی لاحے عمل مختلف ہے ملک صاحب نے اس کو باقیدہ طور پر ایکسپلین بھی کر دیا آج سب کو ایک بریک کے بعد دوگر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس فیاری بات کو استعمال کرتے رہتے ہیں اپنی گورننس کا دھیان کریں مہنگائی کے کیا حالات ہیں اس طرف جائیں جو مریم اور انگزیب سیواز کہہ نہیں تھی ایک بریک کے بعد دیمائے ساتھ رہی ایک مسئلہ مہنگائی کا ہے وہ اپنی دیگہ موجود ہے لیکن وزیراعظم ہاؤس کے حوالے سے دیکھئے تجاویز بہت سی رہی ہیں اور ایڈنڈے بہت سی رہے ہیں جو انٹینشن ہے نیت ہے وہ بہت اچھی رہی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس ہے وزیراعظم اسے استعمال نہیں کرتے تو اس کا کوئی کمرشل یوز ہونا چاہیے تجاویز بھی ہیں اس حوالے سے انیورسٹی کی حوالے سے بھی بات کی گئے کہ یہاں انیورسٹی بنی گئے سب کچھ ہوگا پرائیم سرز آپ کا تو بڑا سٹرانگ بلیو ہے کہ جس طرح لندن میں کوئین کا پیلس ہے اس میں سیٹر ڈے میں سنڈے میں ہم بھی کئی بار بچوں کو لے کر گئے ہیں کہ ٹیٹ لگتا ہے بچے دیکھنے ہیں جیسے گوینر ہاؤس کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا لیکن یہ ریڈ زون ہے پاکستان کے اور لندن کے جو زمینی ایک آئے گا اس کے علاقے میں بڑا فرق ہے سپیشلی جو افغانستان کی ایک ٹینشن بنی ہویا تو اس میں سٹرانگلی اپوز کیا انٹیریئر میسٹر نے انٹیریئر سیکرٹی نے بھی اپنی یہ پروپوزل کس نے دی تھی یہ پروپوزل پرائیم سر کی اپنی تھی پرائیم میسٹر چاہتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیلیبریشن ہو جائے لیکن یہ پرائیم میسٹر صاف چاہتے ہیں لیکن پرائیم میسٹر آف پاکستان نوئنگ کہ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں یہ کیا ان کی طرف سے پروپوزل آنی بھی چاہیے تھی گراؤنڈ ریالیٹی کو ان سے زیادہ کس کو پتا ہونا چاہیے سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے تو خالی پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی پبلک دیکھ لے گی پرائیم میسٹر ہاؤس تو اس میں کون سی برائیڈے لیکن کوئی سیکریٹی بھی تو ہوتی ہے لیکن ہم کیبنیٹ کے تو میمبرز نے سٹرونگ لیے کہا کہ ان کو تو ان حالات میں شفٹ ہو جانا چاہیے انٹیوری منسٹر کی تو یہ رائے تھی لیکن وہ نہیں ہوئے لیکن ہم نے بھی آسٹریٹی میں یہ ہم نے بھی اپوز کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پرائیم میسٹر ہاؤس جو ڈیزائن ہوا ہوا وہ اسری کیسے ہوا ہوا جنہوں نے بھی ڈیزائن کیا جو بھی اس کے آرکیٹیکٹ ہے اس میں پبلک کی ایکسس بہت مشکل ہے ٹھیک ہو گیا نہیں ہو سکتا ہے پرائیم میسٹر کو یہ تجویز انہوں نے خود دی لیکن اپوز کیا مجھے ڈوکر صاحب بریفری بتا دیے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں ڈوکر صاحب میں تو ان کا اپینین لے رہا تھا میں ان کا اپینین لے رہا تھا ظاہری بات ہے وہ بھی اپینین رکھتے ہیں اس حوالے سے ہونا چاہیے جی کمرشل استعمال پرائیم میسٹر ہاؤس کا یا نہیں کیابنٹ نے تو اور کائنٹیوئر منسٹری نے بڑا اپوز کیا کہ نہیں جائیٹ زون ہے میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ نظیر چوہان صاحب نے کہا کسی کو کافر بھائی نے میرے کسی کو کہہ دیا کیا کہا ملک دشمنوں سے ملتے ہیں کیا کہا پروگرام کے اندر بتا دیجئے میں ابھی پوچھے لیتا ہوں دیکھیں بات یہ اداروں کو جب آپ کہتے ہیں کہ ملکی بات کیے دیتے ہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ اداروں کے خلاف ہیں اداروں کو کمزور کرتے ہیں جب آپ نے تقریر کر کے بولا کہ ہمارے کسی ایک ادارے کے سربراہ نے اپنے ملک کے اوپر بمباری کرائی پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے آپ نے تقریر کی تو آپ نے اداروں کو مضبوط کیا جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے سیویلینز کو اٹھا کے امریکیوں کے گوانٹانموں بے کے اندر ہمارے اداروں کے سربراہان نے نام لے کے آپ نے کہا کہ وہاں پہ اپنے ملک کے بچے بچیوں کو اٹھا کے بھیجا آپ نے اداروں کو مضبوط کیا سکوتہ ڈھاکہ پہ جو تقریر کی تھی اس میں اداروں کو مضبوط کیا تھا جو یونائٹڈ نیشنز میں پہلے پرائم منسٹر کے طور پہ جا کے تقریر کر کے آئے کہ ہمارے کچھ اداروں نے دہشتگردوں کو پروان چڑھایا تو وہ کیا اداروں کو مضبوط کیا تھا جو انڈیا میں تقریر کی تھی نہیں چھوڑ دوں چھوڑ دیتا ہوں میں نہیں کہا تھا آپ مجھے منہ کر دیتے میں شروع میں ہی نہیں کرتا بات میں آپ کو دیکھئے میں نے میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے آبار میں آجاتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس ریڈ زون میں کوئی بات نہیں آپ نے سوال تھا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ریڈ زون کے اندر یونیورسٹی بن سکتی ہے یہ ریڈ زون کے اندر لوگ آ جا سکتے ہیں ریسرچرز دن رات کوئی رات کو گیارہ بجے کام کر رہے بچے بچیاں بستہ اٹھایا اندر چلے گئے نہیں وہ بن سکتا ہے یعنی ریڈ زون کے اندر اگر یونیورسٹی بھی نہیں بن سکتی ہے اگر ریڈ زون کے اندر سہر بھی نہیں ہو سکتی تو ایسی تجاویز کیوں دیتے ہیں اگر میں نے دو ہزار پانچ چھے کے اندر ہائر ایڈوکیشن سٹرائیجی بنائی ساؤدی عربیہ کی اس وقت وہاں پہ ساتھ یونیورسٹیز تھی دو ہزار آٹھ میں اس سٹرائیجی کے بعد چونتیس ہو گئیں ہمیں آج تین سال سے زیادہ ہو گئیں ایک یونیورسٹی کا ذکر کر کر کہ ہم تھک گئے ہیں کبھی وہ ریڈ ہو جاتی کبھی بلو زون ہو جاتی کبھی گرین زون ہو جاتی بن نہیں پاتے ڈوگر صاحب اس دی لاسٹ پورٹ ڈوگر صاحب یہ ملک صاحب نے پھر زیاری بات ہے بہت سی باتیں کنوا دیئے اگر آپ اس کا جواب دے دیں دیکھیں سر ملک صاحب نے تو جو بات کی اگر خان صاحب نے حقائق بیان کی ہیں خدا نہ خانستہ کسی ادارے پہ انہوں نے ہٹ نہیں کیا کس پہ کیا یہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو قوم کو سچ بتاتا ہے کیونکہ اس کا تو ہم بتاتے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں ہر چیز جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اپنی فیکٹریاں اپنے معاملات ہاؤس آف شریف سے باہر نہیں نکلتی ہمارا سچ غدار اور ان کا وفادار نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو حقائق کی بات بتایا ٹھیک ہے چلے جو جن لوگوں کو وہ مل رہے ہیں غدار میں نہیں نکا وہ کیا ملک دشمن نہیں ہے افغانستان کے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر جو تھا وہ نہائی دن آپ سنگیزہ شخصی ہے تو اس کا ملاقات کے بارے میں جو کہ کینسل ہو سکتی اور پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیئے ان کے کاروباری تعلقات نہیں ہیں کون سے ہیں بھائی آج تین سال ہو گئے آپ کو پکڑ لینا چاہیئے تھا نہیں نہیں تین سال سے اقتدار میں ہے کاروباری تعلق ہم کہاں پکڑ سکتے ہیں ہم تو اتنے کمفیر لوگ ہیں آپ کو ہم نے تو واپس یہی وارد آپ سے نہ انہیں روکا جاتا ہے آپ سے نہ انہیں روکا جاتا ہے نہ واپس لائے جاتا ہے اور نہ بتائے جاتا ہے پھر بھی آپ نے کہاں مرانی کرنی ہے تو کوئی اخلاقیات بھی تو کرنی ہے ٹھیک ہے بڑی صاحب لاسٹ پرنٹ ہے پرائم نیسٹر آہ اس نے بارے تسی کہہ دیو تجویز ایسی آنی نہیں چاہیئے یہ ٹھیک ہے پرائم نیسٹر صاحب نے دے دیو نہیں نہیں کوئی ریڈ زون میں بانی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا پاسیبل ہی نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ پلیز اللہ کے نام پہ غدار اور کافر سے نکلیں نواز شیف صاحب تین مرتبہ کے وزیراعظم ہے مجھ سے زیادہ محبے وطن ہے لیکن ہاں جو حمداللہ سے میٹنگ کی جس نے میرے ملک کو غلیز گالی دی تھی وہ نہیں کرنی چاہیئے تھی انہیں پوسپونٹ کر دینی چاہیئے تھی اور اس کے علاوہ اہمہ اترازات بہت سارے کر سکتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیئے اور آخری بات اگر یہ حکومنس اور اپنی پر فارمس پر توجہ دے تو یہ شین سے میم میم سے شین یہ ساری نکل جائیں گی اور اگر یہ اسی میں پڑے رہے تو میرے کام خراب ہے میں اپنے معزوز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں میدی ویرائیٹی آف ایشیوز اللہ ہم نے ڈسکس کیے اور بہت سی چیزوں کا خلاصہ بھی ہو گیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی تو بتائی دیا کہ اصل بات کیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر بارال فیصلہ آپ نے کرنا ہے جی کہ آپ کو پوائنٹ ویو پسند آیا یا نہیں پسند آیا آج کا فیڈباک دیجے کا دیکھنے کا بہت سکتا ہے خدا حافظ